وہ بقری دانے والی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مہتکون فیسٹیول ہے اس دیش کا اس میں جانواروں قربانی ہوتی ہے ہم جب بھی کوئی فیسٹیول ارگنائز کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم بھی سماج میں رہتے ہیں اور جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور صفائی سے ریلیٹڈ جو بھائیٹائنز ہیں ہم اس کے خیال رکھتے ہوئے ہی اس کو سیلیبریٹ کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے اب جہاں بھی قربانی کریں اگر وہاں کورپریشن کی پرمیشن ہے تو آپ اس کو ایک کلوز جگہ پہ کریں آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو کلین کر کے اس کو نارمل کر لیا جائے آپ جو بھی گوشت لے کر جاتے ہیں وہ ڈھکا ہونا چاہیے کسی بڑیٹن سے کچھ ایسا ڈسپلے نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ کسی آرمی کو یہ دیکھ کر دکھ ہو اگر آپ کے کپڑوں پہ کہیں چھیٹے پڑ جائیں تو آپ اس کو بدل لیں آپ گوشت کو صحیح رنگ سے لے کر جائیں شوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کو فوراں آپ ویریفائی کریں گورنمنٹ کی جو گائیڈائن ابھی ابھی ایشو ہوئی ہے اس سال مہارش گورنمنٹ کی اس کے حساب سے کسی بھی پرائیویٹ آدمی کو نہ تو کسی گاڑی کو چیک کرنے کا کوئی عدیقار ہے نہ کہیں پہ ناکل لگانے کوئی عدیقار ہے نہ کسی کو پیچھا کرنے کا کوئی عدیقار ہے عدیقار پولیس اندرانہ کو ہے شاشن کو ہے وہ کاروائی کریں گے کوئی پرائیویٹ آدمی اگر وہاں پہ کاروائی کرتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے ویسی غلطی وہ آدمی کر رہا ہے جو کہ کیٹل کے ٹانسپورٹ کے جو نیم ہے جو اس کا ویلیشن کر رہا ہے آپ جانور کا ٹانسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو نیم ہے اس کو جو اسپیس چاہیے اس حساب سے اور وہی جانور آپ ٹانسپورٹ کر سکتے ہیں ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے قانون کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے لیگل مورل ایتھیکل ہم اس ملک کے قانون کے تحت جو ہمیں فریڈمز ہے اس کے حساب سے کام کریں نہ ہم آزودہ ہوں نہ ہم کسی اور کا آزودہ کریں نہ خود تکلیف میں آئیں نہ کسی اور کو تکلیف میں لائیں ہم سماج میں ایک بہتر ماحول قائم کریں ایک پیس کا ایک ہرمنی کا اور ایک کومن سیلیبریشن کا اس درنگ سے اگر ہم فسٹیول کو سیلیبریشن کریں گے تو ہم سماج میں ہارمنی کو قائم رکھ پائیں گے اور سماج میں جو ایسے لوگ ہیں جو انتشار پیدا کرنے چاہتے ہیں تکلیف پیدا کرنا چاہتے ہیں کنفلکٹ پیدا کرنے چاہتے ہیں ہم ان کے ارادوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوں گے میں بخریت کے موقع پر تمام لوگوں کو ملوک پاتھ دیتا ہوں سیلیبریشن کریں ذمہ داری کے ساتھ سیلیبریٹ کریں قانون کے دائرے کے اندر اور کسی کو بھی کسی حوالے سے کوئی بھی اوبجیکشن ہے تو اس کی جو لیگل ریمیڈی ہے وہ اس ریمیڈی کے ذریعے اس کو سولٹ کریں قانون کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے تو آئیے ہم ایک ذمہ دار سماج بنائیں ہم ایک دوسرے سے ملجل کر رہنے کی ایک مثال قائم کریں اور ہم ایسی کوشش کریں کہ نہ ہم سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ کوئی ہمیں تکلیف دے پائے جائے